بتا دیں کہ اسرائیل نے بڑا حملہ کی ہے لبنان پر جس میں پانچ سو لوگوں کے اب تک موت ہو چکی ہے ہزار سے زیادہ لوگ خائل ہو چکے ہیں جس کے بعد اسرائیل میں ایک ہفتے کے لیے امرجنسی بھی لاغو کر دی ہے تدکال پرباو سے اسرائیل میں امرجنسی لاغو کر دی گئی ہے اسرائیل کے سرکاری چینل نے یہ جانکاری دی کہا کہ ہماری لڑائی حضب اللہ سے ہے عام لوگوں کو ڈھال بنا کر حضب اللہ حملہ کر رہا ہے اسی لیے اسرائیل کی طرف سے یہ حملے کیے گئے ہیں اومہ امرجنسی کی جو سیچویشن وہاں پر ہے اس کا مطلب کہ اسرائیل کو نتیجے پتا ہیں جیسے کہ اس کو بہت سارے دیشوں سے پہلے بھی دھمکی مل چکی ہے جی بالکل جس طریقے سے آپریشن اسرائیل کر رہا ہے ہوای حملے اسرائیل کر رہا ہے اس کو ریٹیلیشن کی پوری آشنکہ ہے اور دوسری طرف حضب اللہ نے بھی دھمکی دی ہوئی خانکر پہ پیجر حملے کے بعد سے پیجر میں جو دھمکی ہو اس کے بعد سے کہ وہ اسرائیل سے بڑا بتا لے گا تو ایک آشنکہ جو ہے اسرائیل میں اس بات کو لے کر ہے کہ کبھی بھی ہجباللہ کی طرف سے بڑا حملہ ہو سکتا ہے حالانکہ دو سو کے آس پاس راکٹ جو ہے ہجباللہ نے پھر سے دا گئے ہیں جس کو کہ اسرائیل کی ایرن روم نے اس کو انٹرسپٹ کیا لیکن یہ بھی کئی علاقوں میں دیکھا گیا جو آرین روم ہے وہ ڈرائی اپ ہو گیا ہے اور وہ کئی سارے راکٹ حملوں کو روک نہیں پا رہا ہے لہٰذا جو ہے جو خطرے کی آشنکہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے نیشن وائیڈ ایمرجنسی کی گھوشنا کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے اس کے ذریعے آرمی کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو سیویلین سے ان کو دشا نردیش دے سکے ان کی گیدرنگ پر روک لگا سکے اور جہاں بھی خطرہ ہو وہاں سے اس علاقے کو سرکشی طور پر خالی کرائے جا سکے تو اس طرح کی ایک ایمرجنسی جو ہے وہاں پر لگائی گئی ہے لیکن یہ جو ایمرجنسی کی حالت ہے وہ تیس سپٹمبر تک ابھی لگائی گئی ہے اس کو آگے بڑھایا بھی جا سکتا ہے دوسری طرف یہ جو لبنان اور ہزرائیل کے بیچ جو یود ہے اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کچھ اکثر ٹروپس جو ہے وہ بھیجے جانے کی میڈلیسٹ میں امریکہ کی طرف سے بات کی گئی ہے ایسا بیان آیا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو لیکن جس طریقے سے ہزباللہ لگاتار اس بات کی مان کرتا رہا ہے کہ گازہ میں جب تک سیز فائر نہیں ہوگا اسرائیل پر وہ حملے نہیں روکے گا دوسری طرف اسرائیل جو ہے گازہ میں اپنے آپریشن کو اب تک جاری رکھے ہوا ہے پورا نس نابود ہو جانے کے بعد باوجود گازہ میں حماس کو پوری طرح سے ختم نہیں کر پایا ہے اور اس کے بعد اب اتر کے علاقے میں جو وہ اپنا جو military establishment ہے جو اپنا military کی جو بندوبستی ہے سین بندوبستی ہے وہ اتر کے علاقے کی طرف لے جا رہا ہے جس سے اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کیا دکشنی لیبنان کے علاقے میں اسرائیل جو ہے کیا کوئی ground operation بھی کرے گا حالانکہ اس کا ابھی تک کوئی اوکچاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن اگر اتری اسرائیل کو سپرکشت کرنا ہے تو دکشنی لیبنان کے علاقے کو ہجباللہ سے مک کرنا ہوگا یا اس کے سامرک چھتانوں کو نشت کرنا ہوگا یہ اسرائیل کا کہنا ہے اور اسی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر حملے کرنا اور اپنے طرف اس نے emergency کی گوشنا کی ہے تاکہ لوگوں کو ترکشت رکھا جا سکے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلے ہی تقریباً ایک لاکھ کے آس پاس لوگ جو ہیں لیبنان کی سیما سے لگنے والے علاقوں سے وشتھاپیت ہو چکے ہیں اور اسرائیل اس کو اپنے گھروں میں بھیجنا چاہتا ہے لیکن اب جو emergency کی حالت لگائی گئی ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسرائیل کس طریقے سے اس آشنکہ سے گھیرا ہوا ہے کہ ہزباللہ کی طرف سے بڑا حملہ ہو سکتا ہے اور اس کی طرف بھی جان مالکہ نقصان ہو سکتا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی آیا ہے ہائپا جیسے شہروں کو نشانہ کر کے بھی لیبنان کی طرف سے راکیٹ اور مسائل جو ہیں دھاگے جا رہے ہیں حالانکہ ابھی تک اپنی مجبوط وائیو سرکشہ پرانالی کے ذریعے جو ہے اسرائیلین حملوں کو ادھکتر حملوں کو روکنے میں کامیاب رہا ہے لیکن آگے کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا اور کیونکہ ایران سے سمرتن ملتا رہا ہے ہجباللہ کو تو ایسے میں جب ہجباللہ پر اتنے بڑے حملے ہو رہے ہیں لیبنان پر جب ہجباللہ باکلا گیا ہے اور کچھ دیر بعد ہجباللہ نے اسرائیل پر بھی راکیٹوں کے بچھار کی ہے یہ اسرائیل کے ہافیہ شہر پر حملہ کیا گیا ہے وہاں سے کوئی نقصان کی کوئی خبر ہے جانمال کے ہائفہ سے جو جانمال کے نقصان کی کوئی آپچاری جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن اتنا ضرور کہا جا رہا ہے کہ جو ہجباللہ ہے وہ ان علاقوں کو ٹاگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پہ اسرائیلی جو آمز منفیکچرنگ ہوتے ہیں وہاں یہ دعویہ ہجباللہ کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن زہر سی بات ہے کہ جب حملے ہوتے ہیں تو اس کی جد میں آم لوگ بھی آتے ہیں اور اس کا خطرہ بھی لگاتار بنا رہتا ہے جیسے اگر اسرائیل کے حملے کی بات کرے تو جو پانسو کے آس پاس لوگ مارے گئے ہیں اُت میں پیتیس بچے ہیں اور اٹھاون مہلائیں بتائی گئی ہیں جو کی آم سیویلینز ہیں اور ان کی سبلے میں جان گئی ہے اسی طرح طریقے سے جب حجباللہ حملے کرتا ہے اسرائیل کی طرف تو وہاں آم لوگوں کا جو نقصان ہے آم جانمال کا جو نقصان ہے وہ کافی ہوتا ہے تو جس طرح کے دریش آ رہے ہیں حجباللہ کے راکٹ اٹیک کی اس میں زیادہ تر جو ہے وہ انٹرسپٹ کر لیے جا رہے ہیں اس لیے اسرائیل کی طرف جانمال کا بڑا نقصان نہیں ہو رہا لیکن جو استتی تناؤ کی بنی ہوئی ہے ایسے میں کوئی بھی ایک بڑا حملہ کامیاب حملہ اسرائیل میں بھی بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس وجہ سے بھی امرجنسی جو ہے وہ لگائی گئی